رات کے بارہ بجے مجھے پروفیسر باؤ سانی نے فون کر کے کہا غالب کا یہ شیر سنا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دیبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا میں نے کہا سنا تو ہے پر اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ کہاں سنا تھا اور کس سیاک میں سنا تھا باؤ سانی بولا یار جس دن مغرب غزل سے متعرف ہوا اور اس کا تصور کلی یورپ کے لگوں کی فکر کا حصہ بنا تو وہ واقعہ نظریہ اضافیت کی تھیوری سے بھی مبہوت کن ثابت ہوگا ذرا سوچو دو مصروں کے اندر ایک جہان مائنی کو سر بمہر کر دیتا ہے اور پھر کاری کو سند باد جہازی کی ساری دانش عطا کر کے اپنے خزانوں کی تلاش کے لیے خود ہی ملٹیپل ویزا دے دینا یہ غزل ہی کی ساہری ہو سکتی ہے میں کچھ کہنے لگا تو میری بات کاٹ کر بولا یہ جو غزل ہے نا یہ علی بابا کے گھرانے کی مرجینہ ہے جو صرف ان مکانوں پر کاٹے لگاتی ہے جہاں محرم اسرار لوگ آباد ہیں باؤ سانی ان دنوں غالب اور میر درد کے دنیاوں میں ڈوبا ہوا تھا اور فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کدھر کی چوٹ کھائے اور کدھر کی بچائے پھر اس نے غزل کو درمیان ہی میں چھوڑ کر کہا میں نے سنا ہے ان دنوں تم تصوف پر لیکچر دے رہے ہو اور یوگا بھی سکھا رہے ہو میں نے کہا تم سے کس نے کہا بولا مجھے لوچانہ نے بتایا پھر گرگانوں بھی کہہ رہا تھا کہ تم نے اس سے ایسٹ اینڈ ویسٹ کے پرانے پرچے مانگے تھے میں کچھ گھبرا گیا تو باؤ سانی بولا تم نے اوارف فل معارف دیکھی ہے میں اس کتاب کا نام پہلی مرتبہ سن رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ باؤ سانی کو کیا جواب دوں مان جاؤں کے نہیں دیکھی یا کہہ دوں کے دیکھی ہے مگر میں اس کے مندرجات سے تفاق نہیں کرتا میرا مشاہدہ کچھ اور ہے باؤ سانی کا دماغ بہت تیزی سے حرکت کرتا تھا اور وہ زیادہ رکھ کر نہیں سوچتا تھا پوچھنے لگا تم وجودی ہو کی شہودی میں نے کہا یار تم بہت تیز بولتے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پھر میرا فون بھی کئی دن سے خراب ہے آواز ٹھیک شروع ہوتی ہے لیکن پھر ڈوب جاتی ہے اس نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم وحدت الوجودی ہو یا وحدت الشہودی میں پھر خاموش رہا تو جلدی سے بولا صوفیوں کے بڑے گروہوں کے مقلد ہو یا حضرت مجدد الف ثانی کے پیروں ہو ساتھ ہی اس نے کہا ہائے ہائے حضرت مجدد سے مظہر جان جانا کا ایک شیر یاد آیا پھر بجڑی کسی تیزی سے ان کا شیر سنایا ساتھ ہی پوچھنے لگا کیسا ہے دل پہ وار کیا کیا جگر پہ میں بھلا اس کا کیا جواب دیتا لیکن پھر خود ہی حضرت مظہر جان جانا کے حوالے سے مسئلہ تناسخ کی باتیں کرنے لگا وہاں سے اسے روزنامہ ایل میسا جیرو میں شائع ہونے والا پتنا کا آوہ گون کا قصہ یاد آ گیا الف سے لے کر یہ تک سارا مجھے سنایا اور پھر میری رائے طلب کی میں نے کہا کل یونیورسٹی میں تم سے ملوں گا تو اس پر روشنی ڈالوں گا یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے حضرت علامہ کا نام سن کر اس نے کہا یہ ہے تو پھر میں ابھی آتا ہوں میں نے کہا خدا کیلئے کچھ اکل سے کام لو اس وقت رات کا ایک بجراہ ہے ایلسا کو گاری چلانے میں وقت ہوگی اسے سوتے سے اٹھاؤگے یہ شرط آو میت نہیں کل تم سے تفصیل ملاقات ہوگی جب تک کے لئے خدا حافظ میں نے فون بند کر دیا تو اس نے بھی کر ہی دیا سارز بڑا نیک اور پاکیزہ سا پرندہ ہے دھولا دھولایا اجلا سا جانور دنیا اور دنیا کے جھمیلوں سے پرے لمبی ٹانگیں لمبی چونچ چپ چاپ خاموش بھگت سا پنچھی ہے لیکن بھگت لوگ عام طور پر جھوٹے ہوتے ہیں میں نے اپنے مقتصر میں کئی بھگتوں کو دیکھا تھا سب ہی جھوٹے لوگ تھے سارز بھی مجھے بہت ہی جھوٹا پرندہ لگتا ہے میرے سامنے جب بھی کوئی جھوٹ مجسم ہو آتا ہے یا کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ہمیشہ وہ ایک پشیمان سے سارز کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے حساب سے جھوٹ کی لومری کووے لگر بگر یا بندر میں تجسیم ہونی چاہیے مگر ایسے نہیں ہوتا ہمیشہ سارز ہی سامنے آتا ہے میں نے ڈاکٹر اجمل سے اس کی وجہ پوچھے تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ سارز خود تو شاید جھوٹا نہیں ہوتا مگر اس کی گلے میں ولایت لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ ڈال دیا کہ وہ حاملہ عورتوں کے گھروں میں نو مولود بچے لے کر جاتا ہے اس وجہ سے شاید آپ کے لاشوں میں تصور جاگزی ہو گیا ہے ان دنوں میری حالت ایک جھوٹے سارز کی سی تھی پتہ کچھ نہیں تھا اور میں لوگوں کی گھروں میں روحانی معلومات کے بچے ڈیلیور کر رہا تھا روحانیت کا ذکر کرنے والوں کا رخ قضب کی طرف ضرور ہوتا ہے گوہ سچ کہتے ہیں دوسرے دن باوسانی نے مجھے بائیولوجی میوزیم کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر ایک سیر حاصل لیکچر دیا وحدت الوجود کا تو کچھ کچھ سرا میرے ہاتھ آ گیا مگر وحدت الشہود کا خانہ بلکل خالی رہا حوالدار صاحب سے خواب ملقات ہونے پر اور ان کا آگے جھک کر میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھ میں ایک عجیب طرح کا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑایا میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو مجھے صرف سنگی مرمر کے فرش سے اٹھنے میں مدد ملی لیکن جب دو دن گزر گئے اور تیسرا دن تلو ہوا تو مجھ پر ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مفہوم ایک اور ہی طرز میں نمائی ہوا وہ جو چھوٹی چھوٹی خود نمائیوں اور خود ستائیوں کے شگوفے کھلنے لگے تھے ان میں رندہ پھر گیا اور میری ذات اور کہرے بدن کی ایک مضبوط اور قابل اعتماد اکائی بن گئی لیکن حوالدار صاحب کے خواب میں آنے اور میرے بیعت کرنے وہ مجھے فرش سے اٹھا کر بستر پر بٹھانے کا شاید یہ مقصد نہیں تھا وہ اس سے ورے کسی اور معاملے کے لئے آئے تھے لیکن خوابوں کی چونکے فی الواقعے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ان کے کوئی حتمی معنی نہیں ہوتے اور یہ صرف دبی ہوئی خواہشات کی مظہر ہوتے ہیں اس لئے ان کو سنجیدگی سے بھی نہیں لیا جا سکتا یہ تو انسانی زندگی کے معنی آفرین مگر بیدز قیاس اشارے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لئے سنجیدہ لوگ انہیں قابل توجہ نہیں سمجھتے انہیں دنوں کراچی کا ایک رائٹر روم آیا میں اس سے متعرف تو نہیں تھا البتہ اس سے بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں نے تجریدی آرٹ مائیکل انجلو اور پیریس کے پلاس پگال پر اس کی بے حد خیال انگیز مضمون پڑھے تھے اس کو انگریز زبان پر مکمل عبور حاصل تھا اور اس کا انداز تحریر بڑا خوشگوار اور مانوس قسم کا تھا یوں لگتا تھا جیسے آپ کو آپ کا کوئی بہت ہی بے تکلف دوست اپنا مضمون سنا رہا ہو اس کے مضمون ڈان کے سنڈے ایڈیشن میں چھپتے تھے مگر کبھی کبھی اس نے آتے ہی مجھے یونیورسٹی فون کیا تو پتا چلا کہ میں ہوں تو سہی لیکن فون سے بہت دور ہوں آ نہیں سکتا شام کے وقت اس نے ریڈیو سٹیشن فون کیا تو میں نکل چکا تھا عشاء کے وقت وہ پوچھتا پوچھا تھا میرے گھر پہنچ گیا میرا کمرہ چھٹی منزل پر تھا اور اس عمارت میں ابھی لفٹ نہیں لگی تھی ایک سو بائیس سیریاں چڑھنے سے پہلے میں کچھ دیر چچا فیورٹی کی کافی بار میں بیٹھ کر گپ لڑاتا تھا اور آخر میں ناشتے کا سمان لے کر اوپر چلا جاتا تھا چچا فیورٹی سچا فاشٹ اٹلی کا عاشق اور مصیب لینی کا دیوانہ تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی مارگریتا بھی بار میں کام کرتی تھی مگر انمانے جی کے ساتھ دونوں کی درمیان ازدواجی محبت میں کچھ کمی تھی اس لئے دونوں ہر وقت دبی زبان میں ایک دوسرے سے جھگرتے سے رہتے تھے ہم کو تو ہر وقت قریب رہنے کی وجہ سے اس اکھارے کا علم تھا لیکن محلے سے باہر کے گاہکوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھگر رہے ہیں مارگریتا اطالوی عورتوں کی طرح قدر موٹی اور عمر میں کافی چھوٹی تھی لیکن شکل کی بڑی خوبصورت تھی ذرا سی کاہل بہت زیادہ باتونی اور کافی حد تک دل پھینک تھی گاہک کو جلدی بھی ہوتی تو بھی اسے باتوں میں لگا کر اپنا دل پشوری کر لیتی تھی فیوریتی کی کافی بار کے ایک کونے میں چھے کرسیاں ہمارے لئے مخصوص تھی جہاں ہر وقت اس کے یاروں اور واقف کاروں کا جھم گھٹا رہتا ہفتے کی شام ہم رات کے بارہ ایک بجے تک یہاں بیٹھ کر گپ لگاتے اور محلے کے لوگوں اور ناموجود ساتھیوں کے دل بھر کی چگلیاں کرتے ہم سب کی رنگ لیڈر رینا تا تھی جو باقاعدہ دھو بن تو نہیں تھی مگر ہم سب لوگوں کے کپڑے دھو کر دیتی تھی اور اسی آم بندنی پر اس کی گزر بسر تھی وہ مارگریتہ کو اور مارگریتہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھی اس لئے اچھی نب رہی تھی اور وقت گزر رہا تھا سینور داندی ہم سب کا بزرگ دوست تھا عمر 82 سال سے اوپر تھی وجہ مفاصل کا وجہ المفاصل کا مریض تھا گرمیوں میں لمبا کوٹ پہن کر اور اونی مفلر گلے میں ڈال کر چلتا موں میں انگلی اور انگوٹھے کا ہلکہ بنا کر بڑے زور سے سیٹی بجاتا اور ساتھ سینے پر ہاتھ مار کر کہتا جوانی 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 اس کے لمبے کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک نوجوان لڑکی کی نیوٹ تصویر ہوتی تھی جو اس نے کسی اخبار سے کارٹ کر کارٹ پر چپکائی ہوتی تھی سینور داندی جب کبھی بس میں یا ٹرام میں سفر کرتا اور بس کنڈکٹر اسے سینئر سیٹیزن خیال کر کے ٹکٹ نہ دیتا تو وہ چلتی بس میں کنڈکٹر کو روک کر موں میں انگلیاں ڈال کر سیٹی بجاتا اور جیب سے تصویر نکال کر اس کی ناک کے سامنے کر کے اونچی آواز میں کہتا جوانی محبت محبت جوانی ٹکٹ بڑے لوگوں کو ماپ ہے عاشقوں کو نہیں لاک لو سیم کی ایک ٹکٹ دے کنڈکٹر ہس کر اسے ٹکٹ کارٹ دیتا سینور داندی پاؤں میں بڑے بڑے گھٹھے ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مغیر تسموں کے فلیٹ بوٹ پہنتا تھا جہاں جہاں اس کے گھٹے بہت تکلیف دیتے تھے وہاں اس نے بلیڈ سے جوتوں کا کینویس کارٹ کر موکھے بنائے ہوتے تھے نظر بہت کمزور ہونے اور گھٹیا کی شدید تکلیف کی بینہ پر پاؤں گھسیٹ کر چلتا تھا لیکن ہر رہ چلتے کو روک کر اور اس کا کندہ ہلا کر کہتا تھا بیاسی برس کا ہوں اور پانی کے ذائقے سے نا واقف ہوں ہمیشہ شراب پی ہے اچھی شراب پی ہے اور اچھے انگریزوں کی پی ہے اسی روز ہماری فلڈریس چندال چوکڑی کافی بار میں جمع تھی اور جور جوتر کھان نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ پروفیسر پاکستان میں گندی سے گندی گالی کیا ہوتی ہے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا تھا ایک منٹ ٹھہرو مجھے گالیاں تو سب آتی ہیں لیکن مجھ سے ان کا ترجمہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں نے ابھی تک اطالبی میں جانے ہی نہیں سیکھے ہی نہیں مارگریتہ کہنے لگی تم ان کا قریبی مفہون بیان کر دو ہم جور جار کے ان کا ترجمہ کر لیں گے میں کچھ شرما گیا اور سر ہلا کر بولا چھوڑو دفع کرو یہ بھی کوئی پوچھنے بتانے والی بات ہے پھر کبھی سہی جور جو نے کہا حد ہو گئی پروفیسر تم تو جوان نن کی طرح شرما رہے ہو یہاں کوئی غیر تھوڑی ہے سب گھر کے آدمی ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر بے بزی سے چاچا فیوریتی کی طرف دیکھا کہ وہ ایک سنجیدہ فارش تھا اور محضب مسیو لینی کا عاشق تھا لیکن اس نے بھی مجھے سہارا نہ دیا اور خوشدیدی کے ساتھ بولا بتاؤ بتاؤ یہ تو علم کی بات ہے انفرمیشن کی بات ہے اس سے تو کسی ملک کے کلچر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے میں پھر بھی ذرا قسم سایا اور بولنے میں متعمل ہوا تو رینہ تانہ نے مو کے آگے موٹھ لگا کر اونچی آواز میں کہا پھٹے مو کیا ہو گیا ہے مرے کیوں جاتے ہو پوپ مارے گا پھر اس نے پوپ کو ایک گندی سی گالی دے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا شاباش شاباش سو سو چلو چلو میں نے کہا ہت تیری ماں کی ماں گریتہ نے کہا شاباش شاباش بتاؤ بتاؤ میں نے کہا بتا تو دیا ہے اسی طرح بہن کی گالی ہوتی ہے لیکن وہ عام طور پر اس سے شورٹ ہوتی ہے بہن سب حیران سے مو کھول کر میری طرف دیکھنے لگے سینور داندی نے کہا ہم گالی کو پوچھ رہے ہیں گندی گالی کو اور تم مرد عورت کی جسمانی تعلقات کی بات کر رہے ہو گالی بتاؤ گالی میں نے چیخ کر کہا یہی گالی ہے اور نہایت گندی گالی ہے ہمارے یہاں اس پر قتل ہو جاتے ہیں خون خرابے ہو جاتے ہیں سب توتے سے بن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور محفل پر سناڑا چھا گیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جملہ ایک گالی کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ تو ایک جنسی فیل ہے جو عزل سے چلا آ رہا ہے اور ابت تک باقائدگی سے ہوتا چلا جائے گا اس میں گالی والی کونسی بات ہے وہ امہ وڈھی سینورہ بساچا جو صبح سے شام تک کونے میں بیٹھ کر پروس وڈ مومیں بھرا کرتی تھی اخبار سے نظریں اٹھا کر بولی پروفیسر ہم گالی کو پوچھ رہے ہیں گندی اور غلیز گالی کو اور تم اس عمل کو بتا رہے ہو انسان حیوان جانور بلکہ ہر جاندار کی تخلیق کا ذریعہ ہے اور جس سے ہر ایک کی نسل اپنی تیہ شدہ رفتار کے مطابق آگے بر رہی ہے سینورہ بساچا نے اپنی عمر کے بیالیس سال کروس وڈ پزل حل کرنے میں گزارے تھے جس سے اس کا ام سمندروں کی طرح وسیع اور گہرا ہو گیا تھا وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی لیکن جور جوتر کھان لیکن جور جوتر کھان نے اسے روک دیا جب میں اپنی یاروں کے اس گروہ کی کم اقلی سے زیک میں آ گیا تو میں نے چرکر کہا ہمارے ہاں تو بس اسی قسم کی گندی گالیاں ہوتی ہیں تمہارے پاس ان سے کوئی بہتر نمونہ ہو تو پیش کرو ورنہ بکواس بند کرو فیوریتی نے فیوریتی نے اپنے کاؤنٹر پر گیرہ کپڑا پھیرتے ہوئے کہا ریناتا تم بتاؤ تم تو تھرے پر بیٹھ کر اٹھ گرٹ کی عورتوں کو گندی گالیاں دیتی رہتی ہو ریناتا نے گھبرا کر اور شرما کر کہا وہ وقت اور تھا اور اس وقت تو جنگ کا سارا بوچ اٹھلی پر آ گیا تھا نہ کھانے کو کچھ ملتا تھا نہ پہننے کو گالیاں تو دینی ہی تھی سینور داندی نے کہا اوے ریناتا سچ مجھ گالیاں تھوڑی دینی ہیں صرف بتانا ہی ہے کہ پروفیسر کو علم ہو جائے ہمارے یہاں کیسی کیسی خوفناک غلیز گالیاں ہیں تو تم کیوں نہیں بتا دیتے نوجوان بڑھے ریناتا نے چرکر کہا سارے میری جان کو آتے ہیں اور سب ہی مجھ سے زیادہ گند بکتے رہے ہیں تو چلو پھر دفع کرو مارگریتا بولی نہیں بتانا تو نہ سہی یہ کونسا نسابی سوال ہے کہ نہ ہوا تو فیض ہو جاؤ گے یا سکول سے نکال دی جاؤ گے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک نہیں نہ جو اور جو چرکر بولا پروفیسر نے اپنی بات بتا دی ہے تو وعدے کی مطابق ہم کو بھی بتانی چاہیے اسی وجہ سے تو ہم دنیا بھر میں بدنام ہیں کہ اطالعوی لوگ جھوٹے بہت ہیں میں نے ان کی گرمی گفتار کم کرنے کے لیے بڑے صبحوں کے ساتھ کہا چلو کوئی بات نہیں پھر کبھی سہی یہ کونسی ایسی ضروری انفرمیشن ہے جو مجھے آج ہی ملنی چاہیے اور اسی وقت ملنی چاہیے بس ٹھیک ہے سی نورا بساچا نے اپنا اخبار سمیٹ کر ریناتا کو حکم دیا ریناتا اٹھو اور پروفیسر کو ابھی اور اسی وقت ایک گندی گالی دے کر بتاؤ کہ ہمارے یہاں کس قسم کی گالیوں کو فہش ترین سمجھا جاتا ہے اور ٹرک ڈرائیوروں کو کیوں گندہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے ٹرک کو کروس کرتے ہوئے ایسی گالیاں ضرور دیتے ہیں ریناتا چونکہ وقت بے وقت سی نورا بساچا سے ادھار لیتی رہتی تھی اور ہر وقت اس کی دیندار تھی اس لیے وہ سی نورا کا حکم ٹال نہ سکی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئے اس سے اپنی سکرٹ کے گرڈل کو ذرا سا کس کر کہا ہائے اللہ میں کس طرح سے بغیر کسی وجہ کہ اپنے زبان گندی کروں اور ڈالزر کا سمان سمیٹوں سب نے میزیں بجا کر سب نے میزیں بجا کر اور آواز ملا کر اونچے سروں میں کہا سب نے میزیں بجا کر اور آواز ملا کر اونچے سروں میں کہا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی نہیں پکڑتا اور نہ ہی تمہارے کھاتے میں یہ گناہ کے طور پر لکھے جانا ہے چلو شاباش یہ خدمت کا کام ہے ریناتہ نے کہا سنو پروفیسر جب ہم لوگ بہت ہی حسے میں آ جاتے ہیں اور ہمیں اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا اور ہم مرنے مارنے پر دل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او بی اے یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ کوئی اندر تو نہیں آ رہا جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں آ رہا تو اس نے کھنکار کر اور گلہ ساف کر کے کہا برا نہ ماننا پروفیسر میں صرف بتانے کو بتا رہی ہوں میرا اس سے وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو اس گالی میں بند ہے یہ سیو انفورمیشن کے طور پر کہہ رہی ہوں اس کی مرتقب نہیں ہوں لیکن جب اس نے دائیں ہاتھ کی ساری انگیاں جور کر ایک ٹھونکہ سا بنایا اور اسے سارس کی چونچ کی طرح حملہ آوری پر تیار کیا تو ایک دم رک گئی اپنی سکرٹ سے دونوں ہاتھ پہنچ کر سامنے دروازے کی طرف چلی اور دروازے سے سر نکال کر دائیں بائیں دیکھا سارا علاقہ روشن تھا اور بزار اپنے پورے جوبن پر تھا اس نے کافی بار کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا تیز تیز قدم اٹھاتی واپس اپنی جگہ پہنچی اور ہاتھ کی اونیوں کا ڈھوکہ پھر سے بنا کر اونچی آواز میں بولی وہ واموریا تساتو سب لوگوں نے یہ سنتے ہی اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور شیم شیم کے انداز میں سر جھکھا لیے ریناتہ نے کہا مجھے معاف کرنا پروپیسر میں نے ایک گندی بات کی اور سب کے سامنے کی میں ہکا بکا کرسی پر بیٹھ گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ میری اطالوی ابھی کمزور ہے اس لیے میں نے اس فکرے کا غلط ترجمہ کیا ہے دوبارہ غور کیا تو پھر وہی مطلب نکلا تیسری مرتبہ ہر لفظ کے لاحقے اور ساب کے ذہن کی چمٹے میں پکر کر جھارے اور پھٹکارے تو پھر بھی وہی معنی وارد ہوئے میں نے کہا بھائی اس کا مطلب تو میرے حساب سے نکلتا ہے کہ جا اور جا کے قتل ہو مر جا سب نے یک زبان ہو کر کہا بلکل ٹھیک ہے یہی تو مطلب ہے ایک جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے زندہ ہو پائندہ شخص سے کہنا کہ مر جا قتل ہو جا اس سے بڑی گالی اور کیا ہوگی اس سے غلیظ بددعا اور کیا ہوگی اور اس سے گندی گالی اور کہاں ہوگی میں نے ان سے تو نہیں کہا ابتہ دل میں یہ ضرور سوچا کہ اس سے زیادہ پیار بھرا جملہ کہ دفع ہو مر پرے اور اس سے بڑھ کر تعلق افضا فکرہ کہ اوے مری ایک پان تو لگا الائچی سپاری اور اس سے بڑھ کر دعایہ اظہار اور کیا ہوگا نہیں مر جانے اب اور نہ بڑھتی جا لڑکیوں پر اتنا قد ہی ٹھیک ہوتا ہے میں اس گندی اور غلیظ گالی کے سیاہ کو سباک پر غور ہی کر رہا تھا کہ سامنے بند دروازے کی شیشے پر دستک ہوئی کافی بار کے اندر ہم سب یہ گندی گالی سن کر مفلوج سے ہو کر بیٹھ رہے تھے اور کسی کو بھی دروازہ کھولنا یاد نہ رہا تھا میں چونکہ اس گالی سے لطف لے رہا تھا اور چاکو چوبن تھا اس لیے میں نے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا سامنے کراچی کا وہی آرٹ کریٹک کھڑا تھا جس نے انگریزی میں مضمون لکھے تھے اور جس کا میں زبردست قسم کا فین تھو اور جس کا میں زبردست قسم کا فین ہوں میں نے مسافیہ کرنے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بے تکلف دوستوں کی طرح میرے ساتھ لپٹ گیا اور میری کمر پر محبت بڑے دھپے مارنے لگا میرے لیے اس سے بڑا عزت افزائی کا اور کیا مقام ہو سکتا تھا میں نے بھی بے تکلف ہونے کی شوق میں دو تین جوابی دھپے مارے لیکن بہت ہی ہلکے اور بالکل نامعلوم قسم کے پھر میں نے دروازہ اچھی طرح سے کھول کر اسے اندر بلا لیا اور اپنے دوستوں سے اس کا تعریف کروایا کسی نے بھی اس کو پسند نہ کیا اصل میں وہ ذرا متقبع اور گھومنڈی سا نوجوان تھا اور انگریزی کا نولیندہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا پھر اس کا لباز بھی ایسا شوق اور بھرکیلہ تھا کہ تالوی لوگ اس کے متحمل نہ ہو سکتے تھے کہنے لگا میں کل رات کا آیا ہوا ہوں اور اس وقت سے آپ کو فون کر رہا ہوں لیکن آپ دستیاب ہی نہیں ہوتے میں نے کہا مجھے آپ کے فون کا علم ہوا تھا لیکن آپ نے کوئی نمبر نہیں چھوڑا تھا اس لیے میں آپ سے رابطہ نہ کر سکا اس نے کہا میں صرف کل کا دن اور کل رات یہاں ہوں پھر مجھے پیریس چلے جانا ہے وہاں لوتھرک سینٹر میں میرا ایک لیکچر ہے ایک ہفتہ قیام کے بعد میرا اصل ٹھکانہ لندن کا ہے وہاں ایک مہینہ قیام کے بعد میری واپسی سیدھی کراچی واپسی پر کہیں نہیں رکوں گا وطن واپس جا کر الائشو کے جالے اتاروں گا میں ان کی بے تکلیب باتیں سن کر محضوظ ہوتا رہا اور ان سے مروب ہوتا رہا بڑے دبنگ کرٹک تھے اور کھل کے بات کرتے تھے ملک کے بڑے بڑے لوگ ان کے دوست تھے اور وہ سارے سیاستدانوں کو قریب سے جانتے تھے فن اور فنکار کی باتیں کرتے کرتے اچانک میری طرف بھرپور نظروں سے دیکھ کر بولے میں آپ کو صبح سے اس لیے تلاش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ چل کر مجھے یہاں کا کوئی بروتھل دکھائیں وہاں کے لڑکیوں سے ملائیں اور اس محول سے متعرف کرائیں بروتھل کا نام سن کر میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی میں نے نہ تو اس کے بارے میں کچھ سنا تھا نہ پڑھا تھا نہ ہی ہماری گفتگو میں کبھی اس کا ذکر آیا تھا حالانکہ ہم نے فیوریٹی کی کافی بار میں بیٹھ کر طرح طرح کی بکواس کی تھی اور رنگ رنگ کے مضمون باندھے تھے یورپ کے کہبہ خانوں کے سنسلے میں میرا جو بھی علمی مشاہدہ تھا وہ یامہ ناول کے اردو ترجمے مولانا نیاز فتح پوری کی کتاب ترغیبات جنسی عابد علی عابد صاحب کے پیری لوئے کے ترجمے اور بہت بچپر میں سٹریس آف کورٹس آف پیریس کے تیرت رام فیروز پوری کے تراجم سے اخص کردہ تھا اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہ تھا انہوں نے میرے جواب دینے سے پہلے کہا ابھی چلتے ہیں اور پھر واپسی پر کسی اچھے سے تالوی ریستوران میں کھانا کھاتے ہیں آخر میں میں آپ کو ٹیکسی پر یہاں چھوڑ کر اپنے ہوتل چلا جاؤں گا میں نے کہا لیکن میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں جانتا اور نہ ہی میرے خیال میں اٹلی میں ایسی کوئی جگہ ہیں انہوں نے میرے کندے پر زور کا ہاتھ مار کر کہا اوہ کم آن اشفاق کیسی باتیں کرتے ہو دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی کے کہبہ کھانے تو ساری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں اب یا تو تم بنتے ہو یا مجھے چکر دے رہے ہو جل ہی انہوں نے مجھے تو اور تم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا لیکن میں ان کے روبے علم کے آگے ان سے بے تکلف نہ ہو سکا ان کے علم کا سارا روب انگریزی جاننے کی وجہ سے تھا کہ وہ انگریزی میں مضمون لکھ لیتے تھے اور انگریزی میں گفتگو بھی کر لیتے تھے میں نے ان کی سوالیں نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ عرض کیا کہ اگر ایسے کوئی مقامات ہیں بھی تو مجھے ان کا علم نہیں میں نے کبھی ادھر توجہ نہیں دی یہ میرا موضوع نہیں انہوں نے خفقی کے انداز میں کہا اگر یہ تمہارا موضوع نہیں تو یہاں کرنے کیا آئے تھے کسی اور حق دار کو آنے دیتے جس موضوع سے کچھ فائدہ اٹھا تھا ان کی اس جھڑکی سے میں گھبرا سا گیا اور شرمندگی سے مسکرانے لگا لیکن وہ مجھے چھوڑنے والے اور معاف کرنے والے نہیں تھے میرے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے بولے ان لوگوں سے پوچھو یہ سارے لفنگیں نظر آتے ہیں ان کو ضرور معلوم ہوگا میں نے جورجو ترکھان سے پوچھا کیوں جورجو یہاں کوئی کہبہ خانے ہیں ہمارے روم میں اس نے ڈکار لینے کے انداز میں خاصی اونچی آواز میں کہا بہت اور پھر فخر سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا بڑھے داندی نے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں میرے تو کئی لڑکیاں پکی داشتائیں رہ چکی ہیں اب بھی ملتی رہتی ہیں میرے مہمان نے کانٹا میری پیالی پر مارتے ہوئے بے چینی کے ساتھ بہت پوچھا کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا جی کہتو رہے ہیں کہ اس شہر میں چند بروتھل ہیں لیکن ان کی صحیح مقام ان کو معلوم نہیں تو پھر کہیں اور سے پوچھو کسی اور سے دریافت کرو انہوں نے بے چینی سے کہا اشفاق صاحب آرٹ اور لیٹریچر کی طالب علم کو ایسے سارے مقامات کا علم ہونا چاہیے مجھ میں بڑے آدمیوں سے مروب ہونے کا بڑا ملکہ ہے اور میں ہر بڑے آدمی سے فوراً متاثر ہو کر اس کے سامنے سر نگو ہو جاتا ہوں میں پاکستان کے ان کروڑوں انسانوں میں سے ہوں جو اپنی آجزی فروتنی کم ترینی اور بیچارگی کے زور پر بڑے بڑے متکبر گھومنڈی خود پرست اور خود بین فرعونوں کو جنم دیتے ہیں اور ان کے جلوسوں کے آگے ناشتے گاتے اوے امی آوے کے نارے مارتے جاتے ہیں ہمیں صاحبان حیثیت سے کچھ مطلوب نہیں ہوتا نہ ہی ہم ان سے کسی ریائت کے طلبگار ہوتے ہیں ہم تو صرف ان کی گن گاتے ہیں ہم تو صرف ان کی گن گانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں جتلائے بغیر ساری زندگی ان کی گن گا کر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے زیادہ روب سے پوچھا تو میں گھبرا گیا کہ ناراض ہی نہ ہو جائیں میں نے کہا آپ ذرا ٹھہریئے میں ان سے مزید کچھ پوچھ کر بتاتا ہوں میرے اس تفسار پر سینورہ بساچہ نے بتایا کہ ہمارے یہاں فہارشی کے منظور شدہ اڑے کسی مخصوص مقام پر نہیں ہوتے ہر علاقے میں اپنا اپنا ایک سینو ہوتا ہے اگر کوئی علاقہ بڑا ہو تو وہاں دو تین تین بھی ہوتے ہیں جورجو نے کہا فیوریتی نے کہا جب میں نے یہاں آ کر کافی بار کھولی ہے تو یہاں بھی ایک کاسینو ہوتا تھا لیکن پھر پادریوں نے ویٹکن کی قربت کی وجہ سے بند کروا دیا کہ جو طالب علم دنیات پرنے آتے ہیں وہ بھی وہاں گھل جاتے ہیں ریناتا بولی یہ کاسینو ہیں تو روم میں جگہ جگہ لیکن ہمارے قریب ترین علاقے تروس تیورے میں تین ہیں اور تینوں ہی بہت عالی درجے کے ہیں وہ اپنے علاقے کے اڈوں پر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے لوگ فٹ بول یا باسکٹ بول کی قومی ٹیموں پر فخر کیا کرتے ہیں میں نے کہا تو اس تیوروں میں کہاں ہیں ریناتا نے کہا قلعہ سانتہ نجلوں کے ساتھ والے بڑے راستے سے داخل ہو کر جہاں گلیوں کے دو شاخے پر بلی اور خرگوش والا چھوٹا فوارہ ہے وہاں دائیں ہاتھ کی گلی میں ہے میں نے کہا اس گلی میں تو کاپو رہتا ہے بس بس رینا ترپ کر بولی کاپو کے گھر سے چار گھر چھوڑ کر پانچ فا گھر بروتل ہے بڑا مشہور ہے دور دور سے لڑکیں آتی ہیں میرے مہمان نے بھاری گرشدار آواز میں پوچھا کیا بتا رہے ہیں تو میں نے کہا ابھی بحث کر رہے ہیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے عجیب واہیات لوگ ہیں کہ ابھی ایک تک ڈسکس ہی کر رہے ہیں انہوں نے ناراض ہو کر کہا ان سے کہا جلدی کسی نتیجے پر پہنچ کر تمہیں مطلع کریں میں نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا لیکن اس گھر کا پتہ کیسے چلتا ہے تو فیوریٹی نے کہا باہر ایک سرخ بتی لگی ہوتی ہے جیسے وکٹوریا گاری کی بتی نہیں ہوتی بلکل اسی شکل و صورت کی لیکن اس میں سفید شیشے کے بجائے سرخ شیشہ لگا ہوتا ہے اور اس سے سرخ روشنی ہی برامد ہوتی ہے اب تک میں اپنے اس نا خواندہ مہمان سے تھوڑا سا زچ ہو چکا تھا اس لئے میں نے کافی بار کے لیٹر ہیڈ سے ایک ورک پھار کر انہیں بتایا کہ میں اس قاغذ پر آپ کو کاسینوں تک پہنچنے کا نقشہ بنا دیتا ہوں آپ کہیں سے بھی ٹیکسی پکر کر وہاں جا سکتے ہیں پھر یہاں سے تو وہ علاقہ بہت ہی قریب ہے جلی سے پہنچ جائیں گے اور بھار ابھی کم ہوگا انہوں نے میرے چہرے کی طرف گوھر سے دیکھا اور ہنس کر کہا جان من آپ کے وغیر تو میں یہاں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اطالوی کون بولے گا اور راستے کون پوچھے گا مجھے تو تھینکیوں کی اطالوی بھی معلوم نہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا میں آپ کے ساتھ کاسینوں جاؤں میں نے چیخ کر کہا یہ ناممکن ہے تو پھر میں یہاں بیٹھا ہوں نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ یہ بار بند ہونے دوں گا اور نہ ہی آپ کو جانے کی اجازت دوں گا اپنے یار مالک دکان ہزا کو بتلا دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسان آیا یا نہیں لیکن میں یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایسی سیچویشن سے پارا ضرور پڑا ہوگا آپ کسی گھنے جنگل میں پھنس کر گم ہو گئے ہوں گے مخالف سمت سے آنے والے کسی خون خوار جلوس کی جلادی ٹکری میں علج گئے ہوں گے کسی وحشی جانور سے گھیر کر دو زانوں ہو گئے ہوں گے آپ کا سامان چلا گیا ہوگا لیکن پلیٹ فارم پر سرپر بھاگنے کے باوجود آپ گاڑی نہیں پکڑ سکے ہوں گے آپ نیزہ بردار وحشی آدم خوروں کے نرگے میں آ کر اپنی پوری طاقت سے چیخ رہے ہوں گے لیکن آپ کی آواز برامد ہونے کی بجائے خاموشی سے واپس جا رہی ہوگی اور آپ کی بیوی بچے بیس فٹ کے فاسے پر بیٹھے پکنک منا رہے ہوں گے میری صورتحال ان ساری صورتوں سے زیادہ کربناک تھی اور میں نے اس بگ بگ سے برامد ہونے کا ایک سیدھا سا فیصلہ کر لیا تھا کہ سکوٹر پر انہیں پیچھے بٹھا کر لے جاؤں گا اور کاسینوں کے دروازے پر سرک بطی کے نیچے چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا لیکن یوں نہ ہو سکا جب ہم کاسینوں کے دروازے پر پہنچے تو ایک بلٹھے دربان نے دروازہ کھول کر گھبراہت میں کہا جلدی 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 سرکار یہ وقت ختم ہو رہا ہے لاسٹ کال لاسٹ کال لاسٹ کال پتہ نہیں اس کا مطلب کیا تھا لیکن جب میرا مہمار اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ میں بھی تھا یوں تو روم کے سب ہی گھر پرانے ہیں سولویں سترویں صدی کے قدیم مسکن لیکن یہ گھر ان سے بھی پرانا تھا دروازے کے ایند سامنے پہلی منزل کو جانے والی سیڑھیاں تھی اور بائیں ہاتھ سنگے مرمر کا ایک کھلا اور روشن سہن تھا ایک ملازمہ ربر کے جوتے پہنے اس فرش کو وائپر سے دھو رہی تھی اس نے ہمیں دیکھ کر کام روک دیا اور مسکرا کر بڑی میٹھی آواز میں تالوی میں کہا پھر اس نے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اوپر 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 اور ہم گھبرائے شرمائے چور سے بنے سیڑھیاں چڑھنے لگے میرے مہمان کا بھی کچھ میرے جیسا ہی حال تھا جس بہادری اور جرت کا مظاہرہ کر کے وہ کافے بار سے چلا تھا وہ ساری ختم ہو گئی تھی اور اب وہ ایک بھیگے ہوئے چوزے کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا تھا وہ جوان سال کسرتی بدن پھونک نکلے تین دن کے باسی غبارے جیسا ہو گیا تھا اور اس کا خوبصورت خوشبودار چہرہ درخت میں پھندہ لگا کر خودکشی کرنے والے ہی جڑے جیسا ہو گیا تھا میں نے اپنی شکل تو نہیں دیکھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سارا چہرہ پکا سوکی تصفیر کی طرح مسک ہو کر جھلسی ہوئی سڑی جیسا ہو گیا ہے اور ناک اپنے جگہ سے کسک کر بائے گاہ پر آ گئی ہے دونوں کان ایک ہی سائٹ پر اوپر نیچے ہو کر پہلے کے مقابلے میں زیادہ حساس ہو گئے ہیں اور آنکھیں دو دو کے جھوٹوں میں تقسیم ہو کر چار بھی ہو گئی ہیں اور چوکرز بھی ہو گئی ہیں مجھے صرف ایک ہی خوف تھا کہ اگر میرے سفارت خانے کو پتا چل گیا اور انہوں نے میرے اببا جی کو صحیح صورتحال کی اطلاع دے دی اور پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں کدھر گیا تھا تو میری وطن واپسی ہمیشہ کے لیے مخدوش ہو جائے گی اور میں یہیں کہیں ہوتلوں اور ریسٹورانوں کے سامنے پرانی وائلن بجاتا ہوا بھیک مانگ مانگ کر فوت ہو جاؤں گا اگر کسی نے کاسینوں سے باہر نکلتے وقت مجھے دیکھ لیا اور میری ریپورٹ میرے ایسٹ پاکستان کے بنگالی نسات سفیر صاحب کو کر دی تو وہ اس صدمے کو سہار نہیں سکیں گے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے پہلے فوت ہو جائیں گے میرے سفیر صاحب مجھے بہت ہی نیک شریف نمازی اور پاکیزہ روح کا نوجوان سمجھتے تھے وہ ہر مہینے میرے سگریٹو کا کوٹا چوکلیٹ کی پیکٹ اور میرے خط اپنے ہاتھ سے پاکستانی ٹکٹ لگا کر سفارتی تھیلے سے کراچی بھیجا کرتے تھے پھر میرا ایک پکا اور پاکیزہ وعدہ بانو سے بھی تھا جسے میں سٹیشن پر روتے دھوتے چھوڑایا تھا اوپر کی منزل بڑی اچھی خوبصورت بارنو ساختہ اور کئیں کمروں پر مشتمل تھی کمروں کے سامنے کیٹ ووک تھی اور اس کی پیچھے بڑی مضبوط ریلنگ تھی نیچے سنگ مرمر کا فرش تھا جس پر صفائی والی عورت ٹاکی مار رہی تھی سیڈیوں کی فلائٹ پر ادھر عمر کی ایک عورت اپنے کاؤنٹر کے اندر کیش ریجسٹر رکھے کرسی پر بیٹھی جاسوسی نوول پڑھ رہی تھی اس نے ہمیں دیکھ کر خوش آمدید خوش آمدید کہا اور کمروں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تشریف رکھئے جو کمرہ بھی خالی ہے وہاں تشریف رکھئے پہلے اور دوسرے کمرے میں سوفو پر اکا دکا لوگ بیٹھے تھے لیکن تیسرا کمرہ خالی تھا ہم دونوں بھیگی بلی بنے سوفو پر آمنے سامنے بیٹھ گئے وہ جو بڑا شیر بربر بن کر بربر کے باتیں کر کے آیا تھا اس وقت اپنے سٹھی گم کر آکے بیٹھا تھا اور اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے سامنے کی دیوار پر شیشے کے فریم میں سرکاری مہروں اور رسیدی ٹکٹو والا ایک نوٹس لگا تھا این اس طرح کا نوٹس جیسا ہمارے یہاں دکانوں پر لگا ہوتا ہے کہ بودھ کے روز چھٹی ہوگی ملازموں کی تعداد تین ہیں مائنگ دکان کا نام الہ دتا ولد نور دین ہے ملازموں کو ہر ہفتے منگل کی روز تنخوا دی جاتی ہے اوقات کاری یہ ہیں وغیرہ 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 میں اٹھ کر وہ نوٹس پڑھنے لگا لکھا تھا اس کاسینوں پر تشریف لانے والے مہمانان مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام پہنچیں یہ راحت کدا کارپوریشن نے آپ کی خوش طبی اور خوش وقتی کا سمان بہم کرنے کے لیے وضع کیا ہے اس راحت قدے میں خدمت کرنے والی درکیوں کو ان کی قد بط وضعت قطع شکل و صورت اور عمر اور ساخت جسمانی کے تیشدہ میعار کی مطابق چنا گیا ہے ان سب کا باقاعدہ ہفتہ وار طبی معاینہ ہوتا ہے اور انہیں معمولی سے اس محلال پر لے آف کر کے ان کا ورمال کیا جاتا ہے مہربانی فرما کر آپ بھی صحت جسمانی کے اصولوں کا خیال رکھئے اور اسی تسکین افضا موحول میں ریسپلن کے اصولوں پر کار بند رہیے یہ جنت ارزی آپ کی اور صرف آپ کی لذت کشی کیلئے ہے اس میں کسی قسم کا خلل نہ پیدا ہونے دیجئے جب میں نوٹس پڑ چکا تو میرے مہمان نے مریعہ لواز میں پوچھا کیا ہے اور ابھی میں نے اس کی بات کا جواب دینے کو موں کھولا ہی تھا کی میرا موں کھولے کا کھلا رہ گیا چار خوبصورت گورے بدنوں اور سنہرے بالوالیاں نوجوان لڑکیاں مادر ذات برہنہ بونا سیرہ بونا سیرہ کہتی ہوئی میں ہمارے کمرے میں آ کر سوفے پر بیٹھ گئی ان سب نے اپنی برہنگی چھپانے کو بہت عالی ڈیزائن کے اونچی ایری والے شوز پہن رکھے تھے باقی کچھ نہیں تھا ایک لڑکی جس کے بال کالے سیاہ تھے اس نے گلے میں اودے رنگ کا ایک مخملی پٹہ ڈالا ہوا تھا جس کے سامنے ہیرے کا ایک چھوٹا سا ریزروڈ لکھیں مار رہا تھا میرے مہمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے اس کے زانوں پر زور سے ہاتھ مار کر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے کپ کپائے ہوئی انگریزی میں کہا اس سے پوچھو یہ بتائے گا اس سے پتا ہے میں اطالوی نہیں جانتا میں نے کہا ہم ہندوستانی ہیں اور سرو تفریق کے لیے اٹلی آئے ہیں آگرہ آگرہ اس کے ساتھ ہی نے ترپ کر پوچھا تاج محل والے آگرے سے میں نے کہا نہیں ہم دلی کے رہنے والے ہیں اور دلی سے آئے ہیں وہاں بھی کتب صاحب کی لوٹ ہے لیکن وہ میری بات ٹھیک سے سمجھ نہ سکی یوں ہاں ہاں کرتی رہی میرے مہمان نے اسی لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اس سے کہو کہ تم بہت خوبصورت ہو میں نے حکم کی تعمیل کی تو اس درکی نے ہاتھ ذرا سا اونچا کر کے شکریہ کہا میں نے کہا میرا شکریہ نہیں اس کا شکریہ دا کرو جس نے تمہیں یہ کامپلیمنٹ دیا ہے اس نے میرے مہمان کی کمر پر زور کا دھموکہ مار کر کہا یہ تو بولتا ہی نہیں اس سے کیا بات کرو میں نے کہا تم مستقل دور پر یہی رہتی ہو اس گھر میں تو وہ چاروں کھل کھلا کر ہس پڑی اور نفی میں سر ہیڈانے لگی میں نے کہا یہاں نہیں رہتی ہو تو کالے بالوں والی بولی ہمیں یہ بتانے کا حکم نہیں ہے اور اگر ہم بتا بھی دیں تو اسے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا نیلی آنکھوں والی لڑکی نے کہا ہم صرف رات کے وقت یہاں ہوتی ہیں اور ناموں کے بجائے نمبروں سے پہچانے جاتی ہیں پھر اس لڑکی نے جس نے میرے مہمان کی کمر میں دھموکہ مارا تھا تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے تھے کونسا سوال میں نے پوچھا یہی اس نے بچوں کی طرح چہرہ ہلا کر کہا تم مستقل طور پر یہی رہتی ہو اس گھر میں اوہ میں نے ایک جج کی طرح سنجیدہ ہو کر کہا وہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تم چاروں کا لہجہ فرق فرق ہے اور تم میں سے کوئی بھی رومن تلفز کے ساتھ اطالوی نہیں بولتی ہو وہ چاروں ایک لمحے کیلئے خاموش ہو گئی تو میرے مہمان نے پوچھا تم نے کیا کہا پیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا ایک لڑکی بولی تم ٹھیک کہتے ہو ہم رومہ کی نہیں ہیں لیکن کہاں کی ہیں دوسری بولی یہ ہم نہیں بتائیں گے میں نے کہا یار تو تم تورین کی ہو یا جنیوہ کی اور اگر ان دونوں شہروں میں سے کسی کی بھی نہیں ہو تو نورت کی ضرور ہو تمہاری بولی میں ایتالیا کی رو نہیں ہے تم لوگ باتیں کر سکتے ہو یا ایک دوسرا کی گفتگو سمجھ سکتے ہو لیکن تمہاری باتوں میں روح نہیں ہوتی سری رمز نہیں ہوتی میں کیا کرتا اور کس طرح سے ان کے ساتھ پورا اترتا وہ شخص جو اتنی ہلا شیری کے ساتھ مجھے یہاں لایا تھا اب موں میں گھنگھنیاں ڈالے احمقوں کی طرح مسکر آ رہا تھا تھوڑی دیر تو میں تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ زبان کی باتیں کرتا رہا اور روما کے تلفز کے گن گنواتا رہا لیکن اچانک کالے بالو والی کو خیال آیا کہ یہ تو بھگ منگے سے شوقین ہیں ان کے پاس ہے کچھ نہیں مفتہ مفت نظارہ بازی کرنے آئے ہیں دو چار ٹکریاں دیکھ کر ایسے ہی واپس چلے جائیں گے اس کمبخت نے یہ خیال اپنے ذہن تک محدود نہ رکھا بلکہ ترجمہ کر کے سب کے سامنے پیش کر دیا چاروں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں تو میرے مہمان نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا کیا ہوا جا کیوں نہیں ہے میں نے وجہ بیان کی تو اس نے ہکرا کر کہا ان سے پوچھو یہاں کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کس طرح سے خصوصی توجہ دیتی ہیں میں نے اس فکرے کا این اسی طرح سے ترجمہ کر کے پوچھا تو انہینی آنکھوں والی نرکی نے کہا پانچ ہزار لیرے فی محبت ہم میں سے جو بھی پسند آئے اسے ساتھ لے لیجئے خالی پانچ ہزار لیرے نہیں سہا بالو والی لڑکی نے کہا اس کے ساتھ ریب بھی دینا پڑے گی وہ اپنی مرضی اور حیثیت کی مطابق چوتھی نے کہا میرے مہمان نے کہا پانچ ہزار لیرے تو پچیس روپے پاکستانی ہوں گئے ان سے کہو کچھ کم کریں میں نے حضب ارشاد اس کا بھی ترجمہ کر دیا کالے بالو والی نے میرے مہمان کے سر میں کس کے چپیر ماری اور ساتھ ایک ایسا فکرہ کہا جس کا ترجمہ نہ میں اس وقت کر سکا نہ آگے کبھی کروں گا پھر وہ بربراتی ہوئی اٹھیں اور انڈین لوگوں کے خلاف بکتی جھگتی یہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں کہ ان لوگوں کو لذت راحت اور خوشباشی سے کیا کام یہ تو ایک ایک آنا لے کے سال بھر کیلو والے بستر پر لیٹ کر گزار دیتے ہیں وہ جس تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی اس سے دگنی تیزی کے ساتھ باہر نکل گئیں میرے مہمان نے کہا حد ہو گئی یار اس میں ناراضگی کی کیا بات تھی بھلا دنیا کے ساری مارکیٹو میں بہوتا ہوتے ہیں پھر انہوں نے کیوں برا مانا میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مہمان کی گندے پر ہاتھ رکھ کر بولا اب چلیں کافی دیر ہو گئی ہے اور مجھے صبح صویر یونیورسٹی بھی جانا ہے انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رکھو اور دوسرے گروپ سے بات کر لینے دوں دوسرے گروپ کی لڑکیاں بھی ابھی آتی ہوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں میں چلتا ہوں نیچے اتر کر آپ کو کوئی ٹیکسی مل جائے گی جو آپ کو ہوتل چھوڑ دے گی آپ کا ہوتل یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں انہوں نے کہا خد ہو گئی یار آدھا گھنٹہ اور نہیں رکھ سکتے میں نے کہا سوری مجھے اور بھی بہت سے کام ہے اور یہاں رکنا مناسب بھی نہیں سمجھتا یہ گہ کر میں چلنے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ تیار ہو گئے موزے تو کچھ نہیں بولے البتہ ایک پھنکار سی مار کر اپنی ناخوشی کا اظہار کر دیا جب ہم سیریو پر اس کیش ریجسٹر والی لڑکی کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا آپ کے تشریف آوری کا شکریہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند نہ آئی اب آپ اگلے ہفتے ضرور تشریف لائیے گا اگلے بودھ ریجو کالا بریہ لڑکیوں کے دو گروپ آ رہے ہیں ان سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے میں نے بڑی شرافت اور محبت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ بولی اگر آپ دو ہفتے ٹھہر کر آئیں تو آپ کی ملکات سسلی کے ایک کلنڈری مگر جیلس گروہ سے ہوگی تفصیلی خط آ چکا ہے ساری لڑکیاں کالے بالوں اور سیاں آنکھوں والی ہیں سب میں عرب خون ہیں اور یہ پڑ گری اس وقت سے چل رہی ہے جب سفیلیا پر عربوں کی حکومت تھی یہ دیکھئے اس نے دراز سے ایک لمبا سا لفافہ نکال کر دکھایا فوٹو اور کوائف آ چکے ہیں اور ڈیٹ بھی آ چکی ہے ٹھیک دو ہفتے بعد وہ یہ بات پرانی انارکلی کے بساتی کی طرح دھورایا تھی کہ بلٹی آ چکی ہے ماہ دو ہفتے تک پہنچ جائے گا سواری گاری سے آ رہی ہے میرے مہمان نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں اگلی صبح جب وہ پیریس جانے لگے تو میں انہیں اسٹیشن پر چھوڑنے گیا مجھ سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے کھرکی میں سے سر نکال کر بولے تم کو پیریس سے خط لکھوں گا اور پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا واپسی پر اگر موقع ملا تو پھر تمہارے روم آوں گا اور زیادہ دن ٹھہروں گا یہ تو واقعی عبدی شہر ہے یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا ان کے پاس چونکہ ٹریولرز چیک تھے تو انہوں نے بھوائے نہیں تھے اس لیے سفر خرج کے طور پر راستے کے لیے انہیں اطالوی رقم کی ضرورت تھی میرے پاس اس وقت صرف پچاس ہزار لے رہے تھے جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیے کہنے لگے یا تو میں لوٹتے ہوئے تو میں یہ رقم دے جاؤں گا یا پاکستان سے بینک ڈرافٹ بنوا کر بھیجوا دوں گا فکر نہ کرنا میں نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں اس میں فکر کی کیا بات ہے بھلا جب میں مرکزی اردو بورٹ کے ڈائریکٹر کی حیثت سے کام کر رہا تھا اور میرا دفتر بھی 36 جی گلبرگ میں تھا تو پاکستان سے ایوب آمرید کا دور ختم ہو گیا اور بھٹو صاحب جمہوریت کی سنہری صبح لے کر سیاست کی افق پر نمودار ہو گئے ان کے اہد میں میرے یہی مہمان میرے افسر بن کر اسلام آباد تائینات ہو گئے انہوں نے چارج لیتے ہی سب سے پہلے میری پیشی کر لی اور مجھے اپنے پی اے کے پاس دو گھنٹے انتظار کرانے کے بعد شرف باریابی بھکشا اپنے دور حکومت میں انہوں نے مجھے بہت کھرکایا اور قدم قدم پر زلیل کی جب بھی لاہور دورے پر تشریف لاتے تھے مجھے ائرپورٹ پہنچ کر ان کا سواگت کرنا پڑنا آتے ہی اپنا بریف کیس اور کندے کا تھیلہ مجھے تھما دینا گرمی کا موسم ہونا تو ایک جھرکی سی دیکھ کر کہتے آج گرمی بہت ہے کیوں ہے؟ میں کہتا سر بس ابھی ہوئی ہے گھنٹہ پھر پہلے تو بڑا خوشگوار موسم تھا سردی ہوتی تو مجھے تانہ سا دیکھر کہتے تمہارے یہاں سردی بہت ہے میں کہتا بس سر اسی سال ہوئی ہے پچھلے سال انہی دنوں میں بڑا خوشگوار موسم تھا ان کی وجہ سے میں نے انٹر کانٹیننٹل کا سویٹ بھی دیکھا جس میں ایک ساتھ دو تین کم رہے تھے ڈرائنگ روم اور لاؤنج الگ تھا اور چھوٹا سا کچنٹ ایک چھوٹے سے ملہے کا کمرے میں تھا جہاں باورچی کے سونے کا بیٹ بھی لگا ہوا تھا وہ جب بھی لاہور شریف وہ جب بھی لاہور تشریف لاتے اسی سویٹ میں ٹھہرا کرتے میں نیچے لاؤنج میں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کیا کرتا کہ صاحب کو اچانک کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے وہ نیچے کانٹر پر فون کر کے مجھے اوپر بلا کر اور کام سمجھا کر پھر نیچے بھیج دیا کرتے جس جگہ دورے پر جاتے مجھے بھی ان کا اردل میں جانا پڑتا اور صبح صبح ان کے ٹھکانے پر پہنچ کر حاضری دینا پڑتی ایک مرتبہ انہوں نے مجھے لاہور سے ہیدراباد طلب فرمایا میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا لیکن ان کی خدمت خاطر اور میت میں اتنا وقت گزر گیا کہ مجھے شب بسری کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ مل سکی اور میں نے وہ رات ہیدراباد کی ریوے سٹیشن کی بنچ پر بیٹھ کی گزار دی جب میرے مہمان آرٹ کرٹیک انگریزی زبان کے مضمون نگار اور مجھ سے پچاس ہزار لیڈے ادھار لے کر پیرس روانہ ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی لینڈ لیڈی کو کمرے کا کرایا نہیں دیا ریناتہ کی دھلائے اور فیوریتی کے دودھ کا بالعدہ نہیں کیا یہ سب کچھ کیسے ہوگا اور یہ کمی کس طرح سے پوری ہوگی تو مجھے باؤسانی کی بیوی ایلسہ کا خیال آ گیا جو ہر مشکل وقت میں ایک اچھی فلمی بھاوی کی طرح میرے کام آیا کرتے تھے میں نے فون کر کے اسے اپنے مہمان کے ساری رام کہانی ماں اس کے روز مرہ کمینگیوں کے سنائی اور اس نے جواب میں ہس کر کہا کوئی بات ہی نہیں تم فکر ہی نہ کرو اس ساری رام کہانی سے میں نے کاسینوں جانے کا واقعہ سنسر کر دیا تھا ایلسہ بہت ہی پرانی وضع پرانے خیالات اور پرانے اقدار کی خاتون تھی اگر اس کو اس واقعے کا علم ہو جاتا تو اس نے فورا ایک تفصیلی خط میرے گھر والوں کو لکھ دینا تھا کہ اس کو انگریزی میں خط لکھنے کا بڑا شوق تھا اور کوئی مکتوب علیہ اسے دستیاب نہیں تھا پروفیسر باؤسانی ان دنوں جاوید نامہ کا اطاعوی ترجمہ مکمل کر چکا تھا اور اس پر نظر سانے کر رہا تھا مجھے اس کے مددگار کے طور پر فارسی مطن پڑھنا ہوتا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعوی عبارت ملاتا جاتا تھا فارسی میں نے بی اے تک پڑھی تھی لیکن اس پر اردو انگریزی جیسی دسترس نہ تھی اپنی کوتہیوں کا اضالہ کرنے کے لیے میں اگلے روز کی پروف ریڈنگ کے مطابق رات کو جاوید نامہ کے پانچ سات صفحے پر کر سوتا تاکہ الفاظ و معنی اور تلفز کے سنسلے میں ایک غیر ملکی کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو یہ کام بڑے انہمک سے ہوتا تھا اور اس کے لیے رات گئے تک جاگنا پڑتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امریکہ کا ایک جرنی من کسی تجارتی ادارے کا ایجنٹ اپنی ٹوٹی ٹانگ لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنے اچانک ہاتھ سے کا نتیجہ اس کے سامنے پیش کیا ٹانگ کی ہڈی گھٹنے سے نیچے دو مقام پر ٹوٹی ہوئی تھی اور دونوں میں گرنوٹ فریکچر کے صورت پیدا ہو گئی تھی ڈاکٹر نے اپنے مہتہتوں کو فوری سرجری کی تیاری کا حکم دیا اور مریض کو درد رکنے کا ایک بھاری ٹیکہ دے کر پوچھا یہ حادثہ کس وقت پیش آیا مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ حادثہ پندرہ برس پہلے پیش آیا تھا لیکن میں اس کے خوفناک نتائج سے واقف نہ تھا ڈاکٹر نے حیران ہو کر مریض کی طرف دیکھا اور کہا بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ٹانگ کب ٹوٹی مریض نے کہا وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ حادثہ مجھے پندرہ برس پہلے پیش آیا اس وقت میں جوان تھا اور مجھے اس کا احساس نہیں تھا لیکن اب جب مجھ میں برداشت کا مادہ نہیں رہا تو میں چیختہ چلاتا آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب حیرانی سے اس کا موں تکنے لگے اور مکمل طور پر خاموش ہو گئے مریض نے کہا ڈاکٹر صاحب آت سے پندر برس پہلے میں اپنی مصنوع آت کی فروخت کی سنسلے میں کیلیفورنیا کی ایک دونڈ دراز علاقے میں گھوم رہا تھا اور اپنے شیڈول سے زیادہ دیر وہاں رک گیا تھا اورر تیزی سے بک ہو رہے تھے ہر روز کمپنی سے فون پر رابطہ رہتا تھا میرے کمیشن کی رقم تاش کی سروں کی طرح جمع ہو رہی تھی اور میں اپنی کارکردگی پر بہت خوش تھا ایک روز شام کے وقت جب میں ایک گاؤں سے کافی سارے آرڈر بک کر کے قریبی شہر کی ذرف روانہ ہوا تو آسمان پر گہری سرمائی گھٹا کا ایک بادل جمع ہوا بجلی چمکی اور آن انفارن بارش ہونے لگی میں نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور گاڑی کی تیزی کے سات ہوا کے تندو تیز جھونکیں میری گاڑی کو سرک سے میری گاڑی کو سرک سے اٹھا اٹھا کر سائیڈوں کی طرف پھینک رہے تھے اور شدید اندھیری کی وجہ سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اچانک موٹے موٹے اولے پڑھنے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ میری گاڑی پر ڈینٹ پڑھ رہے ہیں ان کی تو خیر مجھے کوئی خاص بروانہ تھی البتہ کسی بھی لمحے اپنی منڈو سکرین ٹوٹ جانے کا شدید خچہ لاحق تھا میں ابھی گاڑی روکر کسی درخت کی نیچے پناہ لینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ پانچ سات سو گز کے فاصلے پر مجھے ایک چھوٹا سا مکان دکھائے دیا جس کی بتیاں اچانک روشن ہوئی تھی میں نے گاڑی اس مکان کے پہلو میں ایک درخت کی نیچے روکی اور پناہ لینے کیلئے اس گھر کا دروازہ وجہا تھوڑی دیر بعد ادھیر عمر کا ایک کسان سگار پیتا ہوا باہر نکلا اور میرے ساتھ بڑی ہمدردی سے پیش آیا اس نے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی کہا سر آئم سوری ہمارے پاس شب بسٹری کیلئے کوئی الہیدہ کمرہ تو نہیں ہے البتہ ہمارے بارن کے ساتھ کوٹری ہے جس میں معمولی وضا کا ایک بستر ہے اور دیوار کے ساتھ پانی کی ایک ٹوٹنی ہے میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا مجھے منظور ہے اور میں آپ کی مہمانوازی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں مجھے وہ کوٹری دکھا دیجئے آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب وہ کوٹری اچھی خاصی صاف ستری کوٹری تھی اور اس کے اندر لگا ہوا بستر کسی سرائے خانے کی بستر سے بہت ہی بہتر تھا اس کسان نے مجھے وہاں لے جا کر لٹایا بتی کا سویچ بتایا توفان تھمنے پر کھرکی کھونے کا طریق سمجھایا اور ایک سگار اور ماچز کی پوری ڈبیا میرے سرہانے رکھ کر شب بخیر کہہ کر چلا تو میں نے یہ کہہ کر اس کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا کہ صاحب میں تمباک و نوشین نہیں کرتا مجھے سگار اور ماچز کی ضرورت نہیں میں نے جواب میں شب بخیر کہا اور کوٹ پتلون اور جوتے اتار کر بستر میں گھس گیا وہ جو ایک انہونہ سا خوف میرے دل و دماغ پر تاری تھا آنے واحد میں مادوم ہو گیا اور میں تکیہ پر سر رکھ کر گہری نیند سو گیا آدھی رات کے وقت ٹورچ ہاتھ میں لیے کوئی شخص میری کوٹری میں داخل ہوا اور آ کر میری چارپائے کے پاس کھڑا ہو گیا میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا اور غور سے اس خوفناک شے کو دیکھنے لگا وہ کسان کی دراز کت اور جوان سال بیٹی تھی جس نے شب خوابی کا سلکی لباس پہنا ہوا تھا وہ میری چارپائے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے مشفکانہ انداز میں بولی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں نے کہا آپ لوگوں نے تو پہلے ہی مجھ پر اس قدر مہربانی کی اور ایسی جگہ فراہم کر کے دی ہے کہ میں کہ اس کے بعد مجھے کسی شئے کی ضرورت نہیں رہی اس نے کہا کوئی کمبل کوئی چادر میں نے کہا بالکل نہیں سب کچھ ٹھیک ہے میں بڑے سکون میں ہوں اس نے کہا ایسے موسم میں بعض اوقات بستر بہت تھنڈا ہو جاتا ہے اور جب تک وہ گرم نہ ہوں ٹھیک سے نین نہیں آتی میں نے کہا میرے پاس تو پہلے ہی دو کمبل ہیں اور میں نے دونوں جوڑ کر لیے ہوئے ہیں اور میں نے دونوں جوڑ کر لیے ہوئے ہیں اب واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں اس نے کہا کوئی ککی کافی وغیرہ کوئی سینڈوچ یا بسکٹ میں نے کہا اس وقت میں بلکل پرباش ہوں کسی بھی شئے کی ضرورت نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی ٹورج بجھا کر چلی گئی تھوڑی دیر رکھ کر اس نے ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا آپ یقین نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب کی کوئی گھنٹہ بھر بات وہ پھر میری کوٹری میں آ گئی اس نے اپنا شب خوابی کا لباس اتار رکھا تھا اور محض ایک چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی اس نے پھر اسی تپاک اور ویسی ہی محبت سے کہا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں نے کہا بلکل نہیں ہرگز نہیں میں بڑی مزے میں ہوں اس نے کہا میرے خیال میں یہ بستر آپ کے لیے ٹھیک نہیں اور اس کوٹری کا محول بھی تنگ و تارے کہ آپ میری کمرے میں آ کر سو جائیں میں نے کہا آپ کی توجہ اور آپ کی انعارت کا بہت بہت شکریہ لیکن میں یہاں بہت ہی کمفرٹیبل ہوں گھر سے بھی زیادہ آرام میں ہوں کہنے لگی کسی خاص چیز کی ضرورت ہو کوئی ایسے چیز جس سے آپ مہمان کی حیثیت سے مانگتے ہوئے شرماتے ہوں میں نے کہا بلکل نہیں میں تو بلکہ بہت ہی بیتقلوفی کا وقت گزار رہا ہوں اور اب لوگوں کی میزوانی کا شکر گزار ہوں اس نے اپنی ٹورج بچائی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی یہ کہہ کر ٹوٹی ٹانگ والے مریض نے ڈاکٹر صاحب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا کل شام ڈاکٹر صاحب جب میں اپنے گھر کی ڈھلوان چھت پر چر کر انٹینہ کا رخ سیدھا کر رہا تھا تو اچانک مجھے پندرہ برس پہلے کا واقعہ عاد آ گیا بجلی کسی تیزی سے مجھے اس نوجوان لڑکی کے بات سمجھ میں آئی اور میرے بدن نے ایک جنجنی سی لی اس جنجناہر سے میں اپنے توازن قائم نہ رکھ سکا اور چھت سے پھسل کر باہر کی سڑک پر جا گیا ٹانگ کی ہڈی دو جگہ سے ٹوٹ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا اب ڈاکٹر صاحب یہ حادثہ تو پندرہ برس پرانا ہے لیکن اس کی ضرب شدید کا نتیجہ کل برامد ہوا ہے اپنے مہمان کی چلے جانے پر ٹھیک چار دن بعد میں رات کے بارہ بجے جعوید نامہ کے تقابل موازنے کے لیے فارسی کا مطلب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک نعرہ مار کر میں بستر سے اچھلا اور فرش پر گر گیا مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں کیسے مجھے مقام سے ہوایا تھا اور میں نے بولتے چالتے بندوں کہ زندہ ناج گانے میں کس قدر قریب سے شرکت کی تھی ساتھویں جماعت میں ہمارے گروپ کا ایک اور نالائک لڑکا پورن اپنے پھپا کی عبادتی گنکے سے ایک تصفیر اڑا لیا تھا یہ تصفیر ایک برہنہ عورت کی تھی جسے اس کے پھپا نے گنکہ ساہا کی جلد اور جلد پر چڑھے ہوئے خاکی کاغذ کے درمیان چھپا رکھا تھا ڈرل کے پیریٹ میں ہم سب نے اس تصفیر کو بارے بارے دیکھا اور اپنی اس تشافی مہم پر بہت مسلور ہوئے وہ میلے سے گندے کارٹ پر گھسے ہوئے بلوک کی چھپی تصفیر تھی جہاں ایک پرانی وضا کی آرام کرسی پر ایک بڑی عمر کی برہنہ خاتون بیٹھی تھی یہ اس قدر گھسے ہوئے بلوک کی تصفیر تھی کہ اسے نہایت غور سے دیکھنے کے بعد تصفیر کے زور پر معنی پہنانے پڑتے تھے ورنہ حقیقت میں یہ ایک کھلی ہوئی چھتی برف جمانے والی مشین بھینس کے چہرے اور ٹوٹے ہوئے تامپورس سے ملتی جلتی تصفیر تھی پورن کہتا تھا یہ ایک نیوٹ تصفیر ہے جو اس کے پھپا نے شادی سے پہلے کی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ہمارے پورن کا حکم ذہن میں رکھ کر اسے دیکھنا پڑتا تھا تو وہ واقعی ایک نیوٹ تصفیر ہی نظر آتی تھی ورنہ حقیقت میں دو مغلیاں دور کے جھڑو کے درشن کا ایک تاکچہ سی تھی وہ جو نیم دائرے میں بیٹھ کر روحانی ازباق کا ایک سنسلہ شروع ہوا تھا اور جس میں سکشہ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اب ایک مقام پر آ کر رک گیا تھا پہلے تو پادری سانتریلی کی دون فطری نے مجھے انسان سے مایوس کر دیا تھا اب مجھے میرے اندر کے چور نے مشکیم باندھ کر آگے لگایا ہوا تھا انسان کی گرتی ہوئی اخلاقی قدروں کو دیکھ کر میں نے بھی اپنی قدروں کی کریز شروع کر دی تھی اس سوا سال کی مدت میں مجھے تو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کاسینو میرے گھر سے اس قدر قریب ہے اور اس کا سمر اس قدر سہل الحصول ہے پھر اس پر کچھ خاص رقم بھی خرج نہیں ہوتی کسی مشکل روٹین کا بھی سامنا نہیں ہوتا کسی کی خوش آمد درامد بھی نہیں کہیں سے کوئی سفارشی چٹھی بھی نہیں لینی ہوتی بس ایک مرتبہ حوصلہ کر کے چلے جانا ہوتا ہے اور پھر آمد و رفت میں آسانی ہو جاتی ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے رو رو کر ان لڑکیوں کا خیال ستانے لگا جو جزیرہ سسلی سے آنے والی تھی جن کے بعد سیاہ اور آنکھیں ہنو جیسی کالی دیں پر وہ ان سنہرے بالوالی مرتب اہل کتاب لڑکیوں کے مقابلے میں میرے مسلک کے قریب تھی ان میں عرب خون تھا وہ مسلمان حکمرانوں کی اولاد تھی اور اس حوالے سے میرے قریبی رشتدار کی بیٹیاں تھی میں نے ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ محسوس کیا گویا میں اپنی امزادوں سے ملنے جا رہا ہوں اور ان سے پرانے رشتوں کی لڑیاں تلاش کرنے جا رہا ہوں جو ایک عرصہ ہوا ہم دونوں سے ٹوٹ کر وقت کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی ایک شام میں گھر سے نکل تو پڑا لیکن کاسٹیل کا چکر کارٹ کر سینٹ پیٹر کے رستے واپس آ گیا میں اپنے سکوٹر پر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا مجھے اندیشہ تھا کہ کوئی میرے سکوٹر کو وہاں دیکھ کر اور اس کا نمبر پر کر اندازہ لگا لے گا کہ میں اندر ہوں پھر وہ یونیورسٹی کے ریکٹر سے اور پاکستانی سفیر سے بیک وقت میری شکایت کر دے گا اور میری نوکری ختم کر دی جائے گی کوئی پتہ تھوڑی چلتا ہے انسان کے ساتھ سو دو سو دشمن ہوتے ہیں ہر کوئی اعتبار کی قابل تو نہیں ہوتا میں نے سکوٹر واپس لاکر گھر چھوڑ دیا اور بس پکر کر تراز دیورے کے پل پر پہنچ گیا دو مقام محبوب اور مقام مجبور بس اتنی دور ہی ہے جتنا لیاقت باق پندی سے یا پرانی انارکڑی لاہور سے گورنمنٹ کالج یا ایلٹے سٹریٹ کے ایک سرے سے دوسرا سرہ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی چھوٹی بڑی گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر چھوٹے فوارے والا تراہہ آتا ہے کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے کندے آگے نکالے کمر میں کپ ڈالے گلے میں بھی دانا اور لعب سپستان کو کا گولہ سا اٹھکائے من من کی قدم اٹھاتا میں اس گلے کی طرف چلا جا رہا تھا جہاں میرے ہم مسلک اور ہم مذہب لوگوں کو ہرگز نہیں جانا چاہیے لیکن اس وقت کوئی میرے ساتھ ساتھ میرے بائیں طرف میرے جسم سے دو تین فٹ دور میرا حوصلہ بڑھاتا ہوا میرے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور مجھے میری فطرت اور میری جولت کے راست سمجھا رہا تھا میرے کانوں میں میرے دل یا میرے تصور میں نہیں میرے کانوں میں ان کانوں میں جن پر میں دھوپ کی اینک لگاتا تھا اس کی آواز بڑی واضح اور صاف سنائی دے رہی تھی اس کا لہجہ پنجابی تھا لیکن وہ بڑی صاف ستری اور شستہ اردو بول رہا تھا اور بار بار میرا نام یوں لے رہا تھا جیسے میرا صدیوں کا دوست تھو وہ بہت پر امید انداز میں مجھے آگے بڑھا رہا تھا لیکن اس بڑھاوے کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی گونج ناؤمیدی اور خوف کی بھی تھی اس نے بڑی دور تک اور بڑی دیر تک میرا ساتھ دیا اور مجھے سیڑھیوں پر رکھتے ہوئے دیکھ کر میرے بغلوں میں ہاتھ دیکھ کر مجھے اوپر اٹھایا اور کرسی کی سیڑھیوں پر چڑھایا میں نے ہوسطہ کر کے خود دروازے کی گھنٹے بچائے کوٹ کے کناروں کو کھینچ کر کوٹ کو سیدھا کیا ٹائر کی نوٹ کی ٹیر نکالی اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر اپنے آپ کو کمپوز کیا میری گھنٹے کی آواز پر اب کی بار ایک ہگنے سے آدمی نے دروازہ کھولا چھک کر مجھے سلام کیا اور اوپر سیڑھیا چڑھنے کا اشارہ کیا بائے ہاتھ دوہرے بدن کی وہی سینورہ سنگ مرمر کے فرش پر وائپر پھیر رہی تھی اس نے اسی انداز میں جے آئیانو بھلی کری آیا سو سو واری آئیا مبارک بادہ آیا شاد مرادی آیا کہا میں نے اس کا شکر ادا کرنے کو سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا سر جھکایا اور منزل مقصود کی طرف اٹھنے کو سیڑھیوں کا جانب مرا اس کے ساتھ ہی ایک کڑکدار آواز کا سانٹا سا پتخا اور سنگ مرمر کے فرش پر بجلی سکون دی ہے گھوڑا بدبخت حرام زادہ ناش چکر گزار دانتی یہودی بازا بازا کم بختا سورک کے بچیا وائپر پھرنے والی عورت کے ساتھ حوالدار سمند خان اپنی پوری کٹ میں کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی گول نکیے والا ہنٹر تھا انہوں نے وہ ہنٹر زور سے گھوما کر اپنی ران پر مارا اور چیخ کر کہا ہے گھوڑا حوالدار صاحب اس وقت پورے جلال میں تھے اور اپنا ہنٹر گھوما گھوما کر اپنے دونوں پہلوں کو شدید ضربے لگا رہے تھے ان کی ہنٹر میں سختی کے باوجود بڑی لچک تھی اور اس کے سرے پر لوہے کا گیند سیسے سے بھرا تھا وہ بڑا وزنی اور بڑا خوفناک اگر میں وہاں سے اسی وقت اباؤٹ ٹرن مار کر لوٹنا پڑتا تو وہ مجھے اپنے ہنٹر کے نکی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتے اور وہیں گرا کر جان سے مار دیتے مرڈر آن کاسینو میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھر واپس بھاگایا کافی لمبا راستہ تھا لیکن میں نے سارا پیدل تیہ کیا ایک عجیب طرح کے پکڑے جانے کا خوف تھا جو گھر پہنچ کر بھی میری جان کا عذاب بنا رہا ہر گھری یہی لگتا تھا کہ چونکہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس لیے ابھی کوئی گرفتار کرنے آ جائیں گے وطن عزیز سے دور دیارے غیر میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خلاف کوئی ریپورٹ درج ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ سرکار کی ساری مشینری حرکت میں آ گئی ہے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے میرے خلاف بھی ایک سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی تھی اور میں اپنی تمام تر کوشش میرا نام ادھر سے کٹ رہا تھا